اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل امیر کرتی ہوں ہم سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ور آباد ہوں گے آج کی ریسپی بہت ہی زبردست ہی ہونے والی ہے صرف ایک آنٹے کی مدد سے ہم بنائیں گے پلیٹ بھر کے کیک بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے صرف پانچ میٹ میں کیک ریڈی ہو جائے گا اور مزہ بہت اور سوفٹ بھی بہت زیادہ بنے گا یہی بھی اگر آپ کو کیک کا پیس اچھا لگ رہا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کا پٹن دبا کے آپ ہی محبت دکھا دیں جلدے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ریسپی کو ہم نے لیا سب سے پہلے ایک ادد آنڈا آنڈا آپ نے لینا ہے روم ٹمپوریچر کا فریج کا اپنے آنڈا یوز نہیں کرنا اس کو ہم نے کر لینا ہے بیٹ آپ اس کو نورمر بیٹر کی مدد سے بھی بیٹ کر سکنا ہم نے الیکٹر بیٹر کی مدد سے بھی بیٹ کر سکنا جو آپ کو ایزی لگے اس کو اتنا دیر ہم نے بیٹ کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا فلفی سا ہو جائے کیونکہ ہم نے اس میں ایک یوک اور ایک وائٹ ڈونر یوز کیا ہے تو اب ہم لیں گے تقریباً پونا کپ چینی آپ اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو پیس کے بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے آپ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس الیکٹر بیٹر تھا تو میں نے اس کو ایسے ہی یوز کر لیا میں نے اس کو پیسا نہیں ہے اس کو ہم اتنی دیر مکس کریں گے کہ چینی اس میں حل ہو جائے تقریباً دو سے تین مینٹ کے لیے چینی ہماری بیٹ ہو چکی تھی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو بھی چیز یوز کریں آپ نے روم ٹمپریشر کی یوز کرنی ہے فریج کی یوز نہیں کرنی اس میں ہم نے 5 table spoon یوز کیا گھی اس لوگوں کو ہم نے اس kita وہ ہی کرنا دیا ہے اس کو اب ہم نے میکس کر لینا ہے نوامر بیٹر کی مدد سے چاہے آپ فوق کی مدد سے کرلیں چاہے آپ spoon کی مدد سے کرلیں پونہ cup اس میں ڈauftrole دودھ دودھ بھی روم ٹمپریشر کا تھا تھندہ یوز سکتے۔ گرم بھی یوز نہیں کرنا اگر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے صرف ایک منٹ کے لیے یا آدھے منٹ کے لیے اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ ونیلا ایسن کی دو سے تین ٹرپ کیونکہ اس سے آرنڈے کی جو بھی سمیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور کیک میں ایک خوشبو سی آ جائے گی ونیلا ایسن کی اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ایک کپ میتا جو بھی کپ آپ نے شوز کرنا ہے گھر کا کپ آپ نے سیم کونٹیٹی اسی کپ سے میئر کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس میجرنگ کپ ہو آپ جو بھی نورمالی کپ یوز ہوتے ہیں چاہے کے لیے آپ وہ یوز کر سکتا لیکن بس کوشش کیجئے گا کہ ایک ہی کپ یوز کریں بار بار چینج نہ کریں اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ایک چھٹکی نمک نمک ایڈ کرنے سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا اور یہ زیادہ میٹھا بھی فیل نہیں ہوگا ہمیں اب ہم نے ایڈ کیا ہاف ٹیبل سپون بیکنگ پاڈر بیکنگ پاڈر کا ایک باکس ملتا ہے بزار سے اب وہ لے لیں وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بیکنگ پاڈر ایڈ کر کے بھی ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اب ہم نے اس مکچر کے دو ہی سے کر لینا ہے ہم نے چوکلیٹ فلیور زیادہ دینا تھا ہم نے جو چوکلیٹ والا مکچر ہے وہ زیادہ لیا جو منیلا فلیور پاڈات گیا اور جو پلین ہے وہ پلین ہی ہم نے چھوڑ دینا ہے اب ہم نے لینی ایک مایکرو پروف ڈیش اس میں ہم نے سب سے پہلے بنیلا فلیور کا جو مکچر ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اب اس کے سینٹر میں ہم ایڈ کر دیں گے کوکو پورڈر والا مکچر اس کے زیادہ ہمیں چوکلیر فلیور زیادہ چاہیے تو بنیلا کا ہم نے ہلکا سی ٹیچ دیا تھا اس لئے ہم نے کوکو کا زیادہ وہ رکھنا ہے مکچر اگین ہم نے چوکلیٹ والی مکچر کے اندر ونیلا کا ایک یا دو سپون ایڈ کر دینے جیسے ہم ایڈ کرتے جائیں گے یہ خود با خود ہی بیک سائیڈ پر پیچھے پیچھے جانا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کا خود ہی سٹریکٹر بن جائے گا جو ماربل شیپ میں ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگتا ہے تو لائک ضرور کرتے ہیں چینل پر نیو آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بلکو مت بولیے گا کیونکہ آپ لوگ کی طرف سے پیار ہوتا ہے جسے ہمیں ہمیں حمد ملتی ہیں ہم نیو سے نیو ویڈیوز لے کے آتے ہیں اپنے چینل پر اس کو اپنی مرضی سے جیسے مرضی ریکرویٹ کریں مجھے لگ رہا تھا کہ ونیلا زیادہ فیل ہوگا تو میں نے اس کے سائٹس پر بھی چوکلیٹ تھوڑا سا مکچر ایڈ کر دیا تھا آپ چوکلیٹ کم رکھنا چاہے آپ چوکلیٹ کم رکھ لیں ونیلا زیادہ کر لیں جیسے آپ لوگوں کو اچھا لگے یا آپ کے گھر میں بچے کھاتے ہوئے یا بھائی ہسپنڈ فیملی جو بھی جیسے بھی کھانا پسند کرتے ہیں اب ویسے بنا سکتے ہیں اب ہم نے آن کر دیا نا مائکرو ویو آون اور اس ٹیش کو ہم نے رکھتے ہیں نا مائکرو ویو آون میں تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ سے پہلے کا آپ چیک نہ کیجئے گا کمپلیٹ پانچ منٹ لگتے ہیں اور یہ کیک ریڈی ہو جاتا ہے سمجھیں پانچ منٹ ہمیں بنانے میں لگے اور پانچ منٹ میں یہ بیک ہو گیا ٹوٹل ٹین منٹ میں ہمارا کیک ریڈی ہے اور ایک پانچ سے ابباو کا کیک ریڈی ہوتا ہے اور اس میں خرچہ بھی بہت کم ہے تو جلدی سے آج ہی ساری سمان مگائیں اور آج ہی آپ بھی کیک بنانے کی ٹرائی کریں بہت ہی مزدر بنے گا پانچ منٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے اور یہ تھی اس کی فائنل لک بہت ہی نرم بنا تھا بہت ہی سوفٹ بنا تھا ماشاءاللہ سے ایک ہی دن میں ہمارا کیک ختم ہو چکا تھا ہم نے دپیر میں یہ بنایا تھا اور شام تک ہمارا کیک ختم ہو چکا تھا بہت ہی زبردست ہوتا ہے اچانک سے گیسٹ آج ہے آپ ان کے لئے بھی بنا سکتے ہیں آپ شام میں چاہے بیک کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کیک اچھا لگ رہا ہے تو لائک ضرور کریں ویڈیو اور اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں چینل پر نیو آئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ